السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو دوستو میں آپ کی خدمت میں آپ کا دوست آپ کا عزیز حکیم ندیم رضا ناظرین دواخانہ سے بہت ہی امدہ پیشکس کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے بخیر و آفیت ہوں گے اور میرے بتائے ہوئے نسخوں سے خوب خوب کامیابی اور کامرانی دھا رہے ہوں گے بھائیو آج لے کر حاضر ہوا ہوں بہت ہی آسان سا اپائے بہت ہی سستا سا اپائے اور بہت ہی ٹوپ کام کرنے والا اپائے بہت سے بندوں نے الگ الگ انداز میں الگ الگ جگہ سے کمنٹ کیا تھا کہ حکیم جی پریشانی ہے پروبلم ہے یعنی کہ اپنے ہیر کے بارے میں ہیر کی کیر کے بارے میں یعنی کہ ان کو ہیر کو سوفٹ کیسے کریں نرم ملائم چمکدار اور لمبا اور گھنا کیسے بنائیں کچھ بندوں نے یہ بھی کمنٹ کیا تھا کہ بال گھنگرالے ہیں یعنی کہ گھومے ہوئے بال ہیں مڑے ہوئے بال ہیں ان کو سیدھا کیسے کریں تو بالوں کی ساری سمسیوں کا سولیشن کے لیے آج میں آپ کو بہت ہی ٹوپ اور آسان سا سرلسہ اپائے بتا دوں جس کے کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو یقینی طور پر فائدہ حاصل ہو جائے گا چلی کون کون سی چیزیں آپ کو لینی ہیں کس طرح سے آپ کو تیار کرنا ہے کون کون سے آئیٹم لے کر کس طرح آپ کو یہ دوائی بنانی ہے وہ ساری باتیں کر لی جائیں تو اس میں کیون آپ کو دو آئیٹم لینے ہیں ایک تو لینا ہے اس میں آپ کو کوکونٹ اویل ہے یعنی کہ ناریل کا تیل تو پہلے آپ تھوڑا تھوڑا تیار کر لیں یعنی کہ دس بارہ پندر دن کے حساب سے آپ تیار کر لیں دس بارہ دن میں آپ کو جیسے ہی فائدہ فرق دکھنا اختار ہوگا تو آپ خود ہی اس کو تین سو گرام چار سو گرام پانسو گرام کے حساب سے بنا کر رکھ لیں لیکن پہلے بتاؤں ہوں آپ کو کہ پہلے آپ سو گرام ہی تیار کریں تو ٹھیک ہے آپ نے سو گرام کوکونٹ اویل لیا اور آپ نے سو گرام گھی کوار گھی کوار لے لیں آپ گھی کوار آپ جانتے ہیں گے گوار پتھا اس کو بولتے ہیں یا ایلو ویرہ بھی اس کو بولتے ہیں کہیں بھی پودا آپ کو لگا اس کا مل جائے تو اس میں سے آپ جو ایک اس کا اوپر پتہ نکلا ہوا ہوتا ہے کاٹ لیں اور اس سے سو گرام جیل حاصل کر لیں پھر آپ کو کرنا کیا کوکونٹ اویل جو آپ نے لیا ہوا ہے اس کو ایک برتن میں ڈال کے گرم کریں جب اچھے سے گرم ہو جائے اور تیل آپ کا اُبال مارنا اکھٹارٹ کر دے اوپر کو اچھلنا اکھٹارٹ کر دے تو آپ نے سو گرام جو ایلو ویرہ کا جیل نکالا ہوا ہے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اور پھر آگ کی رفتار سلو کر دے نہیں ہے دھیمی کر دے نہیں ہے یہاں تک کہ آپ اس کو اتنی دیر تک بکائیں کہ جو آپ نے ڈالا ہوا ہے اس کے اندر ایلو ویرہ زیل وہ قریب اسی پرسینٹ یا ستر پرسینٹ تک جو ہے آگ میں جل جائے یعنی کہ آپ کے پاس میں یہ اویل تیار شدہ رہے قریب ایک سو بیس یا ایک سو تیس گرام ہی رہے تو یہ آپ کا تیار ہو چکا ہے اب اس میں آپ چاہ رہے کہ یہ جو آپ نے ڈالا ہوا ہے اس کے اندر ایلو ویرہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ایلو ویرہ ڈالنے کی بنا پر جو ہے اویل آپ پر خراب ہو جائے اس کے اندر بدبو آنکھ ٹارٹ ہو جائے تو ایک چیز آتی ہے سوڈیم بینجو ایڈ سوڈیم بینجو ایڈ اس کے اندر آپ دو چھٹکی ڈال دیں تو وہ آپ کو خراب ہونے سے اس کو بچا لیں گے اور وہ خراب بھی کافی دنوں تک نہیں ہوگا انشاءاللہ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ دی گئی جانکاری اچھی لگی ہوگی پسند آئے ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کر لینا ہاں میں نے اس کے استعمال کا طریقہ آپ کو بتایا ہی نہیں کہ آپ کو کیسے استعمال کرنا ہے تو اس کو جو میں نے پرولم آپ کو بتائی ہوئی ہیں لڑکیاں یا لڑکے کوئی بھی عمر کا بھی کوئی تقاظہ نہیں ہے کسی بھی عمر کے جن کو پرولم آ رہی ہے استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ اور اویل کا بالوں میں اپنے استعمال کرتے ہو نہائیں یا بالوں کو دھولیں دھولنے کے بعد آپ اس کو لگائیں ویسے ہی جیسے اور آپ تیل استعمال کرتے ہیں تو بھائیو چلیے بہت جلد ملتے ہیں نئی جانکاری کے ساتھ بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ بہت اچھی نولیس کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ برابر بنے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ